تو گائیز اس روم کا حشر ایسے کیوں ہو گیا آپ کے سامنے ہم نے یہ الگ رکھے تھے یہ پورا صاف تھا نیچے صاف تھا یہ صاف تھا اس کا ایک ریزن ہے وہ آپ دیکھو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پہ المیرہ تھی وہ چلی گئی اس کو میں نے سیل کر دیا او ایل اکس پہ او ایل اکس میں میں نے ساری جیزیں سیل کر دیا گا اس قسم سے تو یہ جگہ کھالی ہوئی المیرہ نکالنے کے لیے پہلے تو المیرہ والے کپڑے سارے نکالے وہ بیڈ پہ ہیں اس لئے بیڈ پہ گاند دکھ رہا ہے پھر المیرہ کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ گدہ یہاں پہ لگا ہوتا تھا اس کو ادھر کرنا پڑا اسی لئے یہ گدہ سارا ادھر کر گاند اتنا پڑا ہے اور میڈم جی دیکھو انہوں پہ لے کے آگئے ہیں میں میں دیکھا نا لگا کے دیکھے انہیں تے ریٹرن پہ آ دیئے پھر ہاں کیونکہ ریٹرن بھی تو ایک دو دن میں ہم وہ بھی آرڈ کر لیں گے اور اس کا ہم الگ سے دے دیں گے بلوگ تو پارٹ ون میں اتنا ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں یہاں لگا دی ہیں سائیڈ میں اب یہ ساری چیزیں اٹھیں گی یہ دینے والے ہیں یہ بھی دینے والے ہیں تو آل موسٹ رون ہوئی گیا کھالی یہ بڑی خراب فسینہ فسینہ ہو گیا نیچے چلتے ہیں ہاتھے ہیں پھر اس کے بعد موسم بھی اچھا ہو گیا دھو بھٹ گیا تو جانا بھی ہے ہلو گائز تو یہاں نے کام ختم کی اوپر والے کام کا لگ بک جتنا کر سکے جتنا ہاتھ میں تا ہوتنا کر لیا تو پہلے میرے اور ممہ کا پلان تھا جانے کا اس کے بعد عرشی کا بھی بن گیا اوپر سے موسم بھی تھوڑا تھوڑا تبدیلی آ رہی ہے صبح تو بڑی خطرنا گندی والی دھوپسی ابھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے ہم نے سوچا چلو چلتے ہیں ہم بیسے کے لیے جا رہے ہیں پریڈ مارکیٹ جمہو کا سب سے فیمس مارکیٹ جس کے ہم نے بہت پری ویڈیوز بنائی ہے تو ہمارا تھوڑا ہی کبر کریں کچھ کچھ چیز نہیں لینی ہے کچھ سامان ایکسچینج کریں ہماری ہو ہماری اکیلے کھا رہی ہے گائز دیکھا کس طرح اسنو پہ ہی ہے کرنٹ چلو پہ چلتے ہیں تو گائز اوپر موسم دیکھو میں نے آپ کو بولتا ہے تب دلی آرہی ہے موسم میں ہم باہر پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے لیں گے ہمی رکشہ موسم اچھا ہو سکتے ہیں دنوں پہتگی دنوں پہنچنے والے ہیں ہم نے ہم نے مموں کو شرکن کرائی ہے آج مموں کو شرکن کرائی ہے آہااااں کیا بات ھائڈ شریان اند لیتے بہتا ہے نی مصر آرہ گا روہ ساندین اگر پہنچ گئے ہیں بہیا کو اللہ مینصور پہنچ گئے ہیں مینصور پہنچ گئے ہیں تو ابھی یہاں سا لیں گے موسیم 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 선배 ٹھونٹی اوٹ Resul مما جب zijn nou تو vandaag ہے بہت سکتے تھے ہمارے پیز لگی ہیں کیوں میں اور یہاں پہ آئیس کریم اور کون ملتے ہیں فیموس ہے رافی وہ کان سے آرہی ہے ابھی تو بار باریس تھی ابھی کلیر دکھ رہا ہے ہاتھ دو گئی تو گائیز ہم آیا ہے کسینو اکلو تھا رسٹورنٹ ہے جو پریڈ میں ہر سی رہی ہے آرڈر پیارہ بنایا ہوگا ہے ایدر پھول ہے میں ابھی رینویٹ کر آیا ہے سیلنگ بغیرہ اور یہ اکلو تھا رسٹورنٹ ہے پریڈ میں جو اتنا چلتا ہے اور اتنا اوڈ ہے پیٹ نہیں ہو رہا ہے تو گائیز ہماری پہلی دیش آگی ہے جو کہ ہیں چھولے بٹورے یار یہ ہے ہماما کی تھالی سپیشل تھالی تو گائیز ہماری تھرڈیش بھی آگی ہے آگی پیٹ فل ہو گیا کپیسٹی نہیں بچی کئی درشی نہیں ہو پریڈ بیدارا یاد بڑا آسم بار ایک چیز بہت زیادہ تیزتی چلو گائیز ان کا فوتو شوٹ کرتے ہیں ایدر تو گائیز اب ہمائے ہیں اوپر مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں کیسے آپ ٹھیکو ٹھیکا ٹھیکو گائیز ہی مارے پیاری سپورٹر ہے یہ میرے کو نیچی سے بھی دیکھ رہے تھے اور میرے کو پیر یہ یہاں پہ کائی ملنے ہیں thank you وہ بھی چپی ہوئی ہے گائیز دھوپ آگی ہوئی اس لیے چھاتا لینا پڑ گیا ہے نہ واریش آئی موسم نے ہمیں بھیکا دیا تو ہم اس مارکٹ میں آگیا ہے اور مممہ کی اتنے جان پہچان ہے یہاں پہ ہمیں نہیں پتا تھا گھر جائے کے بتاتے ہیں یہ چیزی کسام سے اس کے وجہ سے میرا کام ہو گیا کائیز ہمیں یہ بھی مل گئے خیتاستے میں نظر پر یہ ارشی کی اور یہ لگے ہوئے تھے تو ہمیں بھئی تلر بھی مل گیا ایک اور لینے گئے ہیں بھئی خوالیٹی بھی اچھے ان کی درس کی ہم ابھی پہنچے ہیں گھر جسٹ ٹائم ہو گیا آٹھ بجنے والے دس منٹ کام آٹھ یار ایک تو ہم لیٹے گئے تھے ایک دو بجے تو پہنچے تھے تین ورے تو کھانا کھا کے ہٹے تھے لگا لو تین ساٹھے دن کے بعد ہم نے کچھ سامان دیکھنا چاڑ کیا تھا تو اتنا ٹائم تو لگی جاتا ہے اوپر سے سیٹی تنا رش ہوتا ہے تو بس ابنا میں بولنے کے موڈ میں موڈ میں کیا حالت میں ہی نہیں ہوں کل کے ولوگ میں ہم کور کریں گے پہلے میں سوزا آج ہی کور کریں گے پہلے میں ہمیں کل کور کریں گے ہم نے کیا کیا سامان لیا سب بتائیں گے ہمیں تو سٹے ٹین تب تک کے لیے خوش رہیے خوش رکھئے با بائی گناہ ٹیک ہے یہ دو فیدرز جو تھے جو جیسے کی واس کے لیے ہم نے دیکھے تھے وہ ہم نے مگایا تھے باٹ یہ ہمیں اور زیادہ سپیریر کوالٹی میں سی پی سے مل گیا اور پرائز بھی کافی ریزنیبل تھا اور اس میں ایکسٹرا کافی اور بھی چیزیں اچھی لگ رہی تھی یونیک لگ رہی تھی تو ہم یہ لے آئے دو ڈیفرنٹ کلر میں جیسے کی ہمیں چاہیے تھا بٹ ہمیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اتنے سے پیدو سے میں یہ فٹ آتا بھی ہے یعنی یہ تھوڑا بڑا ایکسٹرا لگ رہا ہے کہ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کیسے فٹ ہوتا اور فائنل لوک اس کی کیسے نکل کے آتی ہے میں سوچ رہی ہم کی اس کو نہ ہمیں الگ لگ کر دوں ہم کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ بندو بچ اس کا ہم نے یہ جو مین پائپ اس کی جو انہوں نے آؤٹر کور دیا تھا اس کو نکال دیا اب اندر یہ سیپریٹ سیپریٹ سٹینڈ ہے تو ہم اس کی لیندھ کی اکوڈنگ سوچتے ہیں اس کو انڈیویلی کٹ کے بھی فٹ کر سکتے ہیں اور یہی فیدر ہے وہی اسی مطلب دبل ریٹ پر مل رہے تھے اور ہمارا دماغ یہ بھی چل رہے کی کیوں نہ ہم ان دونوں کو مکس اپ کریں انڈیویلی کر رہے ہیں پر یہ دھاگانی ہے یار یہ اس ٹیلی بنی دیا نا دے یار اسنو یہ یا انڈلوک کرنا پہ گا ایک منتاز تو اس کو یہ دیکھو دیکھا دیدی میں یہ تو جوڑیا سی میکینک تے کامتو ہی کر سکتی ہیں ہم نے اس کو سپریٹ کر دی ہے تو یہ بالکل الگ الگ ہو گیا اور ایک چیز بتا ہوں امیزون پر یہ تین ہے نا جو یہ تین کا پیر صرف تین سٹانڈ فور سفٹی کے مل رہے تھے سپریٹ کر لیا اور یہ اس کی لیندھ کٹنگ میں لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کافی زیادہ قوالیٹی کافی زیادہ ریچ ہے اور کافی زیادہ ہارڈ ہے بڑے ایک اکر کے کٹ پاگل امیزون پر یہ پیرکوالیٹی نہیں ہے یہ لکڑی نہیں ہے کچھ اکرائلی کچھ ایسے سٹیل روڈ اندر ہاں ہم سارے جو ہیں چیز ایسے دیمینشن کے کریں گے کیونکہ اس میں یہ اتنا اچھا رہے ہیں ہاں اتنا یہ چیز اچھی لگی ہے چھوچ رہے ہیں کہ سارے جو ہیں کاٹ کے اتنی ہی لیمت کی کر دیں جیز گوڈ افٹرنون کی دانتویز سارے ویلکم ٹو ڈریز ولوک سوگت ہے چھوڑا سبتائت سر وادیا ہو گئے اور کل جو تھکابت ہوئی تھی وہ آج شکل پہ دکھ رہی ہے سبہ اوٹھے نہیں جا رہا تھا نو بجے اٹھے اس کے بااد وہ واس کے ساتھ لگے تھے اس کے سارے کٹنگ شٹنگ کر کے گائز بنا دیا ہے بس آپ کو بتایا نہیں کی کیسا لگ رہا ہے پورا بڑا صحیح لگ رہا ہے نگر پائی ڈیریکٹ سی دویا نہ آئے بہت زیادہ اندر چل رہی ہے لنچ کی تیاری تو کرتے ہیں لنچ اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا رہتا ہے دیکھو گائز میں کو ایسا موسن بڑا پسند ہے باریش نہیں بنی چاہیے باقی ہے ساچھا چھو چھوڑی باریش مظہر ہے اوپر بچے چڑھے ہوئے میں کو دیکھ رہی ہے دیدی کیا کر رہی ہے ادر باریش میں ہی اور سجنو ہلا میترو اوہ مائی گاڈ دس پول کے پنایا جائیں میرے لیے دس کھائیں دس کھائیں گائز آج لڑکی ریپرینڈ لگ بھی ہے کیمکہ دیدی نے اچھی شرٹ پہنی آج گائز پہن کپڑے ہیں یہ من سمجھنا کپڑے بہت ہے بس من نہیں کرتا پہنے کا دس کھائیں لگا ہے تو میں نے اس کو بڑا دس پول کے بنا اور دیکھنا کیسے ریکشن دیا ہے یہ ایک من 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 کی بولدن من 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 شرٹ ومن ایم من شرٹ ومن گائز پول کے بنا رہی ہے میں نے اس کو بڑا دس بنا اور اس کے ہوش ہٹ گے ہر شبکھ لگی دی بال بندے دی میرا بیس مطرین اوہ تین دن نی کھانے اور کھانے مجھے پہنے مجھے پہنے ہمیں ایک ہمیں 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 پاپا موسم بود کینٹ ہو گیا چلو پاپا ہمیں ٹی بیٹھا کر بیٹھا ٹو گایز کرتے ہیں لنچ پیر ملتے آپ سے جو بہر ہو گیا باہر تو فیش سے باری سٹارٹ ہو گیا مینے پس اوپا بتایا تھا سبا نہیں دن میں بتایا تھا ان کو اچھا خانہ مل رہا ہے سوچ رو ان کے آہاں نیچرل خانہ پیندے دن لگتا نہیں ہے یہ کیا روکی ہوئی تھی میں تو دکھو گیلی ہونے کا شونکت شیدی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا آپ کرتے ہیں کیا آپ لانا آج کا کچھ ہے کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دے پہلے تھوڑی دے جاری ریس کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں گوڈ ڈیونگ گائز ڈھنڈ لگی ہے بہت کسام سے صبح سے بارش لگی تھی پہلا ایسا دن میں نے دیکھا جس دن جو کنسیسٹینسی موسم نے دھوپا جاتی تھی کبھی چھایا پورے دین سام موسم رہے چڑی لگی گنر چایا بناتی ہوں چایا بناتے ہیں سردی میں ہم گرم گرم چایا پیتے ہیں تو ہم نے چای شای پیلی ہمیں سوچ رہوں گے چیز دیکھنے جانا ہے بسکلی آپ کو پتہ میں نے روم دکھایا تھا چایا بیچ دی ہے تو ہم جا رہے ہیں آج تو نے لے پاہ گیا بھاری شای جسے ہمیں چینگے ملتی ہے ریڈی مڈی نہیں تو بنوانے کیا جو بنوانے کیا چیز دیکھتے ہیں موسم تو ہمار کمال ہے مزا آگیا کیٹا پاس ہے یہ نروال کی گنگیال گنگیال میں نے نہیں پتہ لگتا اچھا نروال اوہل جیسے پاہ ایس میں وہ کنفیز ہو جاتی کیا کروں ایک تیار ہائیوے کی یہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے نا جام لگا ہوا یہاں پہ ہمائے یہاں پہ ارشی اندی اصلی جام تو وہاں لگایا ہے یہاں کھا جام اچھا 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 تو تو جائز اب یہاں سے نکل رہے ہیں ان کے باس المیرہ تو تھی بردیزائن بیسا نہیں تھی تو اب دیکھتے ہیں آگے کہیں بھی دیکھ لیتے ہیں اب آئے ہیں دوسری شاپ میں ان کے باس دیزائن کافی اچھے ہیں کافی اچھے دیزائن ہیں ان کے باس جائز تو یہ دیکھ رہی ہیں ہمارا یہاں پہ مائنڈ بند رہا ہے کیونکہ ان کے باس ڈیزائنز ہی اتنے پیار ہیں تو یہاں بن جائے گا تو گائز المیرہ ہو چکی ہے فائنل بات ابھی نہیں بتائیں گے کوئی آپ کو جب آئے گی تب بتائیں گے فیلحال ہم نے ان سب میں سے ایک فائنل کر دیا ہے ارشی دیکھتے آپ کون سی ہے دیکھتے آپ کون سی ہے بس ایسے ڈبے میں پیک کر کے دیتے ہیں تو نہ کوئی آنے جانے کا لے جانے کا جن جگ کیا ہوا یہ تو سب کچھ پسند آ رہا ہے ارشی نے دیکھو کیا جگار لگایا اب بار کیچڑ تھا یہ ساتھ میں لے کے آگے ان کے دکان کے اٹھا کے کیاں دیکھ رہا ہوا ہے جو تھا سو گائز اب ہم یہاں سے نکل گیا تھوڑی تھوڑی دھوب نکل گیا آپ کو ایسے دیکھ رہا ہو گا یہاں سے ہاں سے نہیں ہی چھ لگ رہی ہے گدر گدیدی دھوڑا اے چیٹمنٹ سونے کیا بول رہی ہے گدر گدیدی دھوڑا کیا بات ارشی اب ہم بس لاسٹ یہاں پہ دیکھیں گے پھر دھر چلیں گے اور موسوہر سے فائنل کر لیا پھر بیک دیکھ لیتے گائز یہاں پہ بھی ہمیں پیاری لگ رہی ہیں ہم تو بہت ہی فائنل کر کے آئیتی ہیں بات یہاں پہ بھی اچھی لگ رہی ہے بچارے اس بہی نے اپنی پوری گاڑی ٹیٹی کر دیا ہے دیکھو آئیز سائیڈ دینے کے چکر میں ہے ہم کھڑے ہیں کیونکہ اگلی ویڈ نکل نہیں رہا کے بائک لگیں اور یہ بہی اندر کس گئے شاہباز شاہباز جاؤ جاؤ اپر اوڑ کے جاؤ باریش لگی ہے چھوٹی چھوٹی اب ہم آیاں گائز تھوڑا اسٹی میٹ لگانے کی کتنی جگہ میں بیٹ گھر میں تا رہے گا میں بیٹ بھی بیٹ ہوا میں بیٹ دیکھو کھڑا بیٹ بھی بیٹ دی کو سیدھ بھی ہی بیٹھ دو بہت یہ ہے مازمہ پڑی اس کے لے بہت اس در ہم دو یاد کھڑی بھی بیٹ دو اللہ وہ بھی بیٹ ہوا ہوئی ڈرگوہ وہ دیکھ بچ جائی گی بار دہ بیٹ بھی بھے جائی گی پانچ پھوٹ والی پانچ پھوٹ والی آپ ارسی میں کو بتا نہیں کہاں لے کے جارہی گئی تھی باہر تک چل شاپ تک مجھے ایک چیز لانی ہے ایک کڑی نا چل تیری واک بھی رہ گی میں کیا فیر مو دلالے چاگی چل فیر سو گائز ہم نے کر لیا ڈینر اینڈ ٹائم دیکھو آج ہم دینر کرنے میں لیٹ ہو گئے کیونکہ ایسے ہم ساڑا ہوں ساڑا ہوں تک فری ہو جاتے ہیں تو گائز علمیرہ ایک فائنلائز تو کی ہے کیونکہ اوپر میجرمنٹس دیکھنے گئے تھے اتنی فیڈ بھی آج دیکھنے اپروپرییٹ اتنی ہی جگہ ہے جتنی ہی ہم نے دیکھی تو اب ہم کونسی فائنلائز کی ہے ہم نے کب لائیں گے وہ آپ کو اپکمنگ vlog میں پتا چلے گا تو آج کا دن ایسے تھا گائز ایسے کمنٹ سبسکرائب سپورٹ کرتے رہو ملتے ہیں نیکس vlog کے ساتھ سکتے کے لیے خش رہی ہے کپ با بی میں جگہ